اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اہریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کشکر ہے بلکل ٹھیک ہوں صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں جو ناشتے میں آج میں بنا رہی ہوں پراتھے اور شامی کباب شامی کباب تقریباً فریز ہوئے رکھے ہوتے ہیں میرے پاس اور یہاں پر پراتھے میں نے پہلے بنا لیا ہے اور آپ کباب رکھے ہیں میں اسی طوے پر تھوڑا سوائل بچا ہوا تھا جو پراتھوں میں سے وہی میں نے اسی پر کباب رکھ دی ہیں چائے بھی یہاں بنا کے رکھ دیا ہے اور بس جب تک یہ چائے وغیرہ ڈالتی تب تک کباب بھی رڈی ہوئی جائیں گے بنے ہوئی ہوتے ہیں سارا کچھ تو پکا آتا ہے بس اس پر انڈا لگا کے تو تھوڑے سے وہ گرم ہی کرنے والا حساب ہوتا ہے تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد آج میں بنا رہی ہوں بالوں کے لیے ماسک ہیئر کنڈیشننگ ماسک ہے جو السی کا میں نے کچھ دن پہلے بھی اس کی ویڈیو شیئر کی تھی پر کچھ چیزیں شاید بتانا اس میں رہ گئیں تھی تو آج میں پھر بنا رہی تھی اپنے لیے تو میں نے سوچا اس کو پھر سے ایک بار اس کے مطلب ویڈیو آیٹ کر دیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ علسی لیا ہے اور جس کپ میں میں نے علسی لیا تھی نا وہ ہی کپ میں نے پانی لیا ہے یعنی ہاف کپ علسی اور دو کپ اس میں میں نے پانی آیٹ کر دینے ہے اور اس کو جو اما میں نے لازٹ ٹائم جب میں نے اس کو بنائے تھا تو یہ جل اس کا کافی ٹھک ہو گیا تھا فرسٹ ٹائم اس وقت بنا رہی تھی تو مجھے کچھ اتنا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں نے دیکھا تو تھا نہیں ایسے ایک ریسپی جس پڑھی تھی میں نے فیس بک سے دیکھی تھی پڑھا تھا وہ سارا تو ایسے بس ایک اندازے سے بنا رہی تھی تو وہ کافی ٹھیک ہو گیا تو تھوڑا سا بالوں میں پلائے کرنا اس کو مشکل ہوا تھا تو اس پر میں نے تھوڑا اس کا دھیان رکھنا ہے کہ میں اس کو زیادہ ٹھیک نہ کروں تو بس ہلکا سا اس کو ابھی پانی آئڈ کر کے تھوڑا سا اس کو پکنے دیتی ہیں اور اس میں جو باقی کی چیزیں آئڈ ہونی ہیں وہ میں نے یہاں پہ لیا ہے مسترڈ آئل اور اس کے علاوہ میرے پاس کوکونٹ آئل اور تیسری چیزیں یہاں پہ میرے پاس ایلو ویرا جل یہ تینوں چاروں چیزیں وہاں پر جانا وہ جو اس کی ریسپی تھی دیکھی تھی میں نے اس میں یہ سب چیزیں تھی اپشنل مطلب سب چیزوں کا لکھا ہوا تھا لیکن اس کے آگے لکھا ہوا تھا اپشنل اور جو ضروری چیزیں ہیں نا وہ یہی تھا کہ ایک السی چاہیے اور اس کے علاوہ ایک آئل کوئی بھی ایک آئل جو بھی ہم یوز کرتے ہیں جس کی بھی خوشبو پسندوں میں یا جو بھی ہم لگاتے ہیں وہ والا آئل تو باقی سب چیزیں جو ہے نا اپشنل تھیں لکھے ہوئی تو آج میرے پاس جو ایلویرا جیل بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے یہ بھی رکھ لیا کہ چلو یہ بھی آئٹ کر کے دیکھتی ہوں اور آئل بھی میں نے ایک اور رکھ لیا ہے تین سے چار طرح کے آئل اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس میں سے کوئی بھی ایک آئل جو ہے نا ایک یا دو جیسے بھی اپنی مرضی سے سب آئٹ کر سکتے ہیں تو غیر واپس جیل کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر اس کو بوائل آ چکا اچھا جوش آتا ہے نا یعنی وہ تقریباً دو بار اس طرح سے جوش آئے پانی میں تو اتنے میں بس یہ ریڈی ہو جائے گئے دیکھیں تھوڑا سا پانی جو ہے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کو بس ہلکا ہلکا سا ایک آدھے منٹ کے لیے میں نے ہلانا ہے زیادہ نہیں مطلب دو سے تین منٹ سمجھ لیں بوائل آنے میں میں نے اس کو پکا لینا ہے ہلکا ہلکا سا یہ جیسے جھاگ سی بن گئی ہے تو یہ بس ایک ہی بار ابھی بوائل آتا میں ساتھ ساتھ اس کو مکس کر رہی تھی اور اب یہ تقریباً ہو چکا ہے ریڈی کیونکہ ابھی بلکل ٹھیک ہونے کے سائیڈ پہ جا رہا ہے واپس تو اسے میں نے چولے سے ہٹا لینا اور اس کو ایسے ہی گرم گرم فوراں چھان لینا کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے مزید تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک باول میں میں اس کو چھان لوں گی اور آرام سے اس کو جائے نا ایسے چمچ کے ساتھ مکس مکس کرتی جاؤں گی اور جو بھی اس کے اندر جیل وغیرہ ہوگا وہ سارا کا سارا باول میں چلا جائے گا اور یہ بیچ جو ہے نا یہ سب کسی کام کے نہیں ہے ان کو پھینکنا ہی پڑے گا لیکن اچھی طرح سے نا اس کے اندر سے جیل پورا نکال دینا ہے ایسے مکس وغیرہ کر کے اچھے طریقے سے اور وہ تھوڑا چھانی کے نیچے کی طرف بھی ایسے لگ جائے تھا اس کو بھی چمچ سے ساف کر لینا ہے اب اس کے اندر میں نے تقریباً ایک چمچ بھر کے یہ لے لیا ہے ایلو ویرا جیل کا اور اس کے علاوہ بھی کوکنوٹ آئل سب سے پہلے آئٹ کروں گی دو سے ایک سے دو چمچ ایک چمچ آئٹ کر لیں دو چمچ آئٹ کر لیں دو چمچ میں لے رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں لوں گی مسترڈ آئل جو ہے یہ بھی میں تقریباً ایک سے ڈیر چمچ کے قریب یہ لے لوں گی اور ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے مکس کرنا ہے اور باقی جو بھی ہے چیزوں کی کونٹیٹی اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے کر سکتے ہیں میرے بالوں کی لیندھ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ جیل کافی زیادہ بنایا کیونکہ یہ بچے بڑے آدمی عورتیں سب لوگ یوز کر سکتے ہیں سب ہی یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ کافی زیادہ بنایا ہے میرے اپنے تو ہے اتنے کوئی لمبے نہیں ہے بال لیکن میں یہ افان کے بالوں میں بھی اپلائے کرتی ہوں اس کو بھی میں نے کیا تھا لازٹ ٹائم بھی جب اس کے بالوں میں کافی اچھی شائننگ اور ماشاءاللہ سلکی سمودھ اس کے بال ویسے بھی کافی اچھے ہیں تو اس سے اور اچھی سی شائننگ ہو گئی تھی اس کے بالوں میں بھی اپلائے کیا تھا اپنے ہزبن کو بھی لگا دیتی ہوں اور میں اپنے بالوں میں بھی اپلائے کرتی ہوں اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے بلکل تھوڑے تھوڑے بال لے کر سر میں جڑوں سے لے کر بلکل لاس تک تھوڑے تھوڑے بال لے کر پورے بال یعنی کور کر کر کے اس کو اپلائے کر دینا ہم نے بالوں میں اور تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تو جی سب سے پہلے وہ کام کیا تھا میں نے ناشتہ بغیرہ کرتی تاکہ وہ بالوں میں لگ رہے گا اس کے بعد باقی کام کر لوں گی تو اتنا ٹائم اس کو مل جائے گا یہاں پہ میں چکن کو مرینیٹ کر رہی ہوں سٹیم کرنا چکن کو اس کے لیے لیا ہے چکن میں نے اس میں دہیں ایڈ کیا ہے دو تین چمچ لال مرچ ایڈ کیا ہے ادھا سا چمچ نمک ایڈ کیا ہے ایک چمچ اور یہ سوکھا دھنیا اور کالی مرچ کا پاوڈر تھا کرش کیا ہوا موٹا موٹا نا میں نے کچھ اس کو ہاتھ سے ایسے دو وہ ایڈ کیا ہے اس میں ایک ایک چھوٹی چمچ تقریبا اور اس کے علاوہ یہ ابھی لاشٹ میں ایڈ کیا ہے میں نے ٹک کا مسالہ یہ تھوڑا سا ہی تھا پیکٹ میں جو دو چھوٹے ایک ڈیر دو چمچ کے برابر ہوگا یہ میں نے ایڈ کر دیا سارا اور یہ ہے لیسن ادھرک اور ہری مرچ کا پیس ان کو ایک ساتھ میں نے کوٹ لیا تھا یہ سب ایڈ کروں گی اور یہ لاشٹ میں بلکل ییلو والا جو ہے نا یہ فوڈ کلر ایڈ کیا ییلو اور ابھی اس میں تقریبا ایک میں نے لیمن میڈیم سے سائز کا تھا ایک لیمن وہ ایڈ کر دوں گی اور سارا اور انڈ پہ بلکل اس کے اندر جائے گا ایک چمچ آئل اور یہ مسالے ظاہرہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم سپائسز کھاتے ہیں نمگ مرچ تیز کم جیسے بھی تو اس حساب سے بس میں نے اپنے ایک اندازے سے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر لی ہیں اور اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دوں گی چکن کے پیسز کو میں نے کٹ لگائے ہوئے تھے تو میں اس کو ہاتھ سے ہی مکس چکن کو نا اچھی طرح سے مسالہ اس کے اندر مکس نہیں ہوگا تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو وہ میں ہاتھ سے ہی بنانا زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے بہتر لگتا ہے کہ اچھے سے جو ہے نا میرینیٹ ہو جائے گا اور مسالہ سارا چکن کے اندر تک چلا جائے گا اس لیے میں نے اس کو ہاتھ سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو یہاں چھوٹے بال میں شفٹ کر دوں گی ایک تو وہ بہت گندہ سا ہو گیا تھا دوسرا اس کا نا وائٹ کلر ہے تو یہ اس میں جو کلر ایڈ کیا نا یلو وہ اس طرح کے کسی برطن پر نا وہ کلر پھر رہ جاتا ہے اگر تھوڑی دیر اس کے اندر کوئی چیز پڑی رہے تو اس لیے میں نے اس کو چھوٹے بال میں شفٹ کر دیا ساف سترے میں اور اس کو اب میں کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ دو تین گھنٹے تک جو ہے نا اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گا اور ابھی آج میں نے واشنگ مشین آن کرنی ہے اس دفعہ تقریبا دیر دو ہفتے ہو گئے تھے واشنگ مشین لگائے ہوئے ہم وہاں نوارہ چلے گئے تھے تو تقریبا چار پانچ دن وہاں رہے وہاں جانے سے بھی کچھ مجھے لگتا ہے چار پانچ دن پہلے میں نے مشین لگائی تھی تو پھر وہاں سے بھی جو کپڑے آئے اور گھر میں بھی پہلے سے کچھ پڑے ہوئے تھے تو کافی سارے کپڑے ہوگے بلکہ مجھے دو بار میں واش کرنے پڑیں گے وہ کیونکہ ایک سٹینڈ ہے سٹینڈ پہ اتنی جگہ ہے انہی کہ سب کپڑے نہیں ماشیلا وہاں پورے آتے تو میں نے دو حصے بنا لی ہیں ایک کو میں آج واش کروں گی مشین میں ڈالا ہے اس میں اب سر وغیرہ ڈال کے سکون کروں گی اور جب یہ ہو جائیں گے تو دیکھوں گی اگر دوسرے والے کی یعنی سٹینڈ پہ واش کر کے ان کو بھی سٹینڈ پہ پھلانے کی جگہ ہوئی تو وہ بھی حاجی کرلوں گی نہیں تو اب تو ڈرائی ہوئی جاتے ہیں موسم ابھی مطلب گرمی ہے تھوڑی تو ایک آت دن میں جو ہے نا اب یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں ہیٹ ہوتی ہے جو دن میں تھوڑی بہت تو پھر اس سے جلدی سے ڈرائی ہو جاتے ہیں اور باق پاس یہ جو گھر کے بیک سائٹ پہ ہے نا ایکسپریس وہاں پہ میں آئی ہوں ایک دو چیزیں چاہیے تھے بس ضروری تو میں نے سوچا یہیں سے لے لیتی ہوں ابھی چھوٹیاں چل رہی ہیں اسبن کی تو یہ اگست کا مہینہ آپ خیر دن بھی تھوڑی سی رہ گئے ہیں لیکن ابھی ہماری جو ہے نا کوئی روٹین نہیں ہے گروسری وغیرہ کرنے پہلے ہم ویکلی جاتے تھے اب ہمیں جب سے چھوٹیاں ہوئی ہیں نا تو میرے حال سے ہم صرف دو بار گئے ہیں وہاں تو ابھی بس ا ایک دو چیزیں چاہیے تھے کچھ زیادہ سمان چاہیے ہی نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا میں یہی سے لے آتی ہوں رفان میرے ساتھ آیا وہ ٹرولی لے کے گھوم رہا ہے اس کے بس یہ مزے ہوتے ہیں اس کو مارکٹ آنا اس لیے پسند ہوتا ہے تو وہ جو ہے گھوم پھر رہا وہ بھی ساتھی یہاں میں آئی ہوں ایک تو مجھے چاہیے تھی کولڈرنگ کوک وغیرہ جو ہے وہ سب ختم ہوئی تھی گھر میں اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے تھے سوپ پامولیف سوپ جائے ن یہ بلکل گھر کے قریب ہے تو میں یہاں آئی تھی تو میں نے سوچا چلو یہ بھی لے لیتی ہوں اور اس کے علاوہ سیلڈ کے لیے کچھ سمان وغیرہ تھوڑا سا چاہیے تھا تو بس وہ سب دو تین چیزیں یہاں سے چاہیے تھی وہ یہاں سے لوں گے اور گھر جاؤں گی اور ابھی جی کھانا بنانے کا ٹائم آ گیا شام کو تو ابھی میں نے یہاں پہ تھوڑا سا آئل لیا ایک بڑا کھلا برطن لے لیا اچھا اور بلکل ہلکا سا ایک چمچ آئل میں نے یہ چکن کے اندر ایڈ کیا تھا جب اس کو میرینیٹ کر رہی تھی اور اب تقریباً ایک سے ڈیر چمچ آئل جو ہے نا وہ میں نے لے لیا اس برطن میں اور اس کے اندر میں یہ چکن کا پیس ایک ایک کر کے نا اس طرح سے اس کو رکھتی جاؤں گی فرائے بھی مطلب کر سکتے ہیں وہ بھی وہ ایک تھوڑی الگ سی ہو جاتا اس کا ٹیسٹیک الگ ہوتا ہے یہ ایک الگ سا ٹیسٹ ہو جاتا اس میں آئل بھی کم ہوتا اور یہ کھانے میں بھی ویسے زیادہ مزکہ لگتا ہے میں اب تقریباً یہی والا بناتی ہوں تو ہر ایک ایک کر کے اس طرح سے چکن کو نیچے بھی بلکل زیرو ای فلیم تو ایک ایک چکن کا پیس جو ہے نا اس طرح سے رکھ دینا اور اس کے اندر کوئی ایکسٹر پانی وغیرہ کوئی زیادہ ایکسٹر آئل نہیں جائے گا یہ اسی کے اندر جو ہے نا کور ہو کے پک جاتا ہے تو مطلب اس کو کور کر کے رکھو تو یہ چکن تو ویسے جلدی سے بیس سے پچیس منٹ میں گل جاتا ہے اور یہ سارا جو مسالہ اینڈ پر بچا تھا بال میں یہ بھی سارا میں اس کے اوپر ہی ایڈ کیا تھا یہ چکن کا اپنا پانی بھی چکن چھوڑتا ہے جو اسی کے اندر اس نے گل جانا ہے اس کو میں کور کر دوں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر فل نہیں رکھنا اور نہ بلکل زیرو پر رکھنا ہے میڈیم فلیم پر اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے کور کیا تھا اور بیس منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی واپس تو کافی سارا پانی اس نے جو ہے نا اس میں آیا ہوا تھا تو اب میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اور اب میں اس کو کیونکہ بیس سے پچیس منٹ میں چکن گل جاتا ہے وہ ہڈی سے جو ہے نا الگ ہونے لگ گیا تھا میں اس کو چینج کر رہی تھی تو کافی ساری نا چھوٹے چھوٹے پیسیس چکن کے اس میں سے ٹوٹ بھی رہتے تو مزید دس منٹ کے لیے صرف میں اس کو صرف آگ بڑھا کر کور کر کے رکھ دوں گی ہلکا سا یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا ڈھکن سائٹ پر میں نے کیاوا تھا تاکہ وہ بلکل گھل بھی نہ جائے اور جو اس کے اندر پانی تھا وہ ڈرائے ہو جائے تو دس منٹ کے بعد جو ہے اس کا پانی وغیر ضرورت نہیں ہے دونوں سائیڈوں سے یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تو بس اس کو ایک ایک کر کے میں نکال لوں گی کوئی ٹیشو میں بھی اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ کوئی ایکسٹر آئل تو ہے نہیں اس میں تو اس لئے بس اس طرح آرام سے ایک ایک پیس کو نکال کے میں ایک بال میں رکھتی جاؤں گی اور اس کو جو ہے نا باقی یہ مسالہ وغیرہ مرضی ہے اگر اس کو یوز کرنا ہو تو کسی چمچ وغیرہ کے ساتھ اس کو نکال سکتے ہیں ویسے میں وہ نہیں نکالوں گی وہ تھ چکن کے پیسز لوں گی اور ساتھ میں رائتہ وغیرہ روٹی یا جو بھی ایسے بھی کھانا اچھا لگتا ہے روٹی بنانے ہو میں روٹی بھی بنا لکھتے ہیں ویسے تو روٹی بنا لوں گی ساتھ اور یہ جو ہے نا کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا اور یہ بڑا زبردست ہے اس کے اندرجہ یلو فوڈ کلر ایڈ کیا نا اس کے ساتھ بڑا پیار ہے اس میں کلر آ گیا تھا اور بڑی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اس کی تو بس ابھی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی اینڈ کروں گی اور امید کروں گی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیال رکھے گا مجھے اور میری فیاملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ